رب شاہلی صدری و یسیلی امری و حلو لقدہ تم مل لسانی یفقہ ہو قولی موت کے بعد انسان ان باتوں کی سمن نہ کرے گا اے کاش میں مٹی ہوتا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا اے کاش مجھے میرا نام عمال نہ دیا جاتا اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی اے کاش میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرایا ہوتا اے کاش کوئی صورت ایسی ہوتی کہ ہم دنیا میں پھر بھیجے جائیں اور اپنی رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں ہو جائیں اس سے پتا چلتا ہے کہ موت کے بعد دنیا میں کوئی واپس دوبارہ اس زندگی کی دنیا میں واپس نہیں آتا یہ سورہ انام کی ستائیسویں آیات ہے قرآن میں اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے اور جان لیجئے کہ اس زندگی میں کوئی زندہ نہیں ہے جو بھی ہے وہ برزقی زندگی میں ہے آپ کی بھی کوئی آرزوہ دوری تو نہیں رہ گئی اگر رہ گئی ہے تو اسی دنیا میں پوری کر جائے اور ان لوگوں کو دوست نہ بنائے جو آخرت سے دور کرنے والے ہوں اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو آخرت کی فکر کرنے والے ہوں اے کاش میں رسول کا راستہ اختیار کر لیتا رسول کے راستے کو اختیار کرنا ہی ہماری بڑی کامیابی ہے یہ حدیثیں اور سنتیں جہاں بھی پاہیں اس قرآن کی باتوں کو لے لیں اور جتنے بھی لغیات باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں یہی بڑی کامیابی ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم آخرت کو اپنے مدھے نظر دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کی بکیہ زندگی